بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ کے لاکھ لاکھ شکر کے بعد اور آپ لوگوں کے سپورٹ اور مدد اور فیڈبیک کے شکریہ کے بعد شروع کرتے ہیں اندو آئی ٹی کیڈمی کے ایک اور اگلا چھوٹا فوٹ سٹیپ is called is called a new series جس کا نام ہے سی سی ٹی وی بیسکس ایڈ اسینشلز ٹھیک ہے اور اس سیریز کا افتتاح ہے آج سورٹ آف ٹھیک ہے یہ فوٹ سٹیپ کا سائن بن گیا ٹھیک ہے اور یہ سی ٹی وی سیریز جو انسی آگو آئی ٹی کی رفلی چوتھی یا پانچویں سیریز بنتی ہے میرے خیال میں خیال کیا مجھے یقین ابھی ہم اس لائن کے اندر دیکھ لیں گے جو ہم اپنی بناتے ہیں ٹائم لائن اور یہ سیریز جو انسہ ہے بلکل کسی نے فیڈبیک نہیں دی تھی کسی نے نہیں کہا تھا کہ سر یہ سیریز شروع کرے مگر یہ جو انسہ ہے میں کہتا ہوں اللہ کی مدد آپ پہنچی اور ہمیں ایک والنٹیر مل گیا اس والنٹیر کی میں آپ کو سٹوری بتاؤں گا بہت آلہ انسان ہے ٹھیک ہے اس کے آلہ ہونے کی اگزیمپل میں آپ کو دوں گا ٹھیک ہے اور سی سی ٹی وی بیسک ایسنشل کی اردو آئی ٹی ایڈمی کی جو بندل آف فری ایڈوکیشن کے اندر ایک نیا پھول ہمارے پاس آگیا گلدان کے اندر ٹھیک ہے اردو آئی ٹی ایڈمی کے جو گلدان ہے اس کے اندر ایک ایک ایکسٹرہ پھول آگیا بہت آلہ سیریز ہے ہم یہ ٹائم لائن جو انسی ہے وہ پی ایچ پی کے اندر دیکھ چکے ہیں میں ایک دفعہ کیکلی رن تھرو کرتا ہوں ٹھیک ہے پھر ہم نے سی سی این اے کیا یہ ہماری دوسری سیریز تھی تیسری سیریز ایم سی آئی ٹی پی ون ٹھیک ہے چوتھے سیریز آرہ سی ایسے پانچویں سیریز ایم سی آئی ٹی پی اور چھٹی سیریز پی ایچ پی اور یہ جنابے والا ہمارے آرہ ساتویں سیریز شروع ہو رہی ہے جس طرح ہماری ہم لوگوں کی اردو آئی ٹی کی پرانی سیریز چلتی آ رہی ہیں سی سی ای این ٹی جس کا ایک ایجزیم ہے سیسکو اس کا ایجزیم لیتی ہے مائکروسافٹ کی ایک سیٹیفکیشن ہے جس کا مائکروسافٹ ایجزیم لیتی ہے آر ایچ سی ایسے کا ریڈ ہیٹ ایجزیم لیتی ہے پی ایچ پی کا زینڈ کی اگر آپ اس فلیور کے اندر چلے جائیں تو اس کا ایجزیم لیا جاتا ہے سی سی ٹی وی کا کوئی ایجزیم نہیں ہے ٹھیک ہے مگر سی سی ٹی وی جونسا ہے ایٹس سیلف جونسا ہے is a full fledged field ٹھیک ہے جب مجھے کسی نے contact کیا وہ کسی کون ہے اس کو میں بعد میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا تو میرا اندازہ نہیں تھا کہ سی سی ٹی وی is such a big field مگر جب ہم نے اس کو ڈسکس کیا اور میں نے جب اس کو ایکسپلور کیا اپنی طرف سے homework کیا تو مجھے اندازہ ہوا is really a big field ٹھیک ہے ٹرینر and how i know the trainer which is تارک انجینئر تارک جونسا ہمارے ٹرینر یہ اس کی تصویر بھی ہے i hope یہ اس کی یونیورسٹی کے زمانے کی تصویر ہے جس طرح کی تصویر ہے once upon a time کہ مجھے پتا ہے میں بڑا بڑا upset ہوا ہوا تھا کہ مجھے کوئی volunteer نہیں مل رہا تھا اور ہم لوگ سیسکو کی series ختم کر کے فارغ ہو چکے تھے اور میں MCITP کی تیاری شروع کر رہا تھا تو اس دوران جونسا ہے میں نے کہا کہ بھئی یار یہ جو اپنے دیس میں volunteers کی بہت کمی ہے یعنی کوئی اپنا وقت نکال کے جونسا ہے یہ جو اردو IT academy کا جو motive ہے اس کو fulfill نہیں کرنا چاہتا یہاں پر مجھے ایک بات commit کرنی پڑے گی کہ اردو IT academy کے اندر جتنی پیچھے کی series ہیں میرے علاوہ جتنی بھی ہیں مجھے trainer کے پاس جا کے اس سے request کرنی پڑی اس کی منتیں کرنی پڑی ٹھیک ہے میں کسی کو بورا نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے اور پھر اس سے commitment لے کے اور پھر series شروع کرنی پڑی ٹھیک ہے سابیر صاحب کو بھی میں نے پکڑا کامران صاحب کو بھی میں نے پکڑا جو آج کل php پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے i really appreciate کہ ان لوگوں نے اپنا time دیا commitment کی اور ہم سے کام کرنا شروع کی تاریخ ایک واحد بند ہے اردو IT academy کے ایک سال چار مہینے کے سفر کے اندر جس نے مجھ سے contact کیا مجھے اور بھی بہت سارے لوگوں نے contact کیا roughly تاریخ کا number اگر میں رات کو بیٹھ کے حساب کتاب لگا رہا تھا تاریخ was the sixth person who contacted me کہ میں یہ پڑھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے مگر اس کو medal کس بات کا ملتا ہے تاریخ کو کہ اس نے پھر کر کے دکھایا ٹھیک ہے ایک دن مجھے اسی طرح skype پہ اس کا message آیا اور میں نے کہا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے کیا چاہتے ہو آپ اس نے کہا بھی میں یہ series بنانا چاہتا ہوں آپ کی series یہ ہے quite impressed اور جو اس نے بات کی میرے سے میں نے کہا ٹھیک ہے ان دنوں میں خود بھی کچھ down ہوا ہوا تھا upset ہوا ہوا تھا کہ اس طرح مجھے تین چار لوگوں نے بہت seriously commit کیا commit کرنے کے بعد میں نے بڑے paper work سے گزرا تاریخ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا وہ ابھی سنتا ہوا ہے نا ہنس بھی رہا ہوگا تو he is like a young brother to me تو ہوتا یہ تھا کہ بھئی بات جو ان سے یہ ہو جاتی تھی paper work go through ہوتا تھا میں اسے software کے code سارا کچھ transfer کر دیتا تھا اور اس کے بعد بندہ غائب میں اس کے پیچھے پیچھے اور بندہ نظر ہی نہیں آتا تھا یہ میرے ساتھ کوئی چھے سات دفعہ ہویا ہے ٹھیک ہے یہ تاریخ چھٹا بندہ ملا میں نے کہا اب میں upset تھا میں نے کہا اچھا یار اس نے بھی باتا نہیں گیا کرانا ہے کرونا یہ نہیں مگر اگلے دن تاریخ نے دوبارہ content کیا تیسرے دن اور اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ today we are at the doorstep of cc tv basic and essential اور میں بہت خوش ہوں تاریخ نے series بنانی شروع کی تاریخ نے مجھے تین lectures بنا کے بھیجے وہ cancel ہو گئے quality showed in you میں نے کہا اب یہ لڑکا نہ بھاگ جائے گا مگر میں اس کو دعات دیتا ہوں اس لڑکے کی commitment اور اس کی commitment towards اردو آئیٹی کیڈمی نہیں ہے اس کی commitment towards you who are listening his series trust me he is a very committed guy اکثر دفعہ اس کی series کے اندر غلطیاں آئی ہیں اور میرے اس کے ساتھ یعنی میں نے کبھی کبھی اسے کبھی اظہار کیا مگر اس نے جون سے اس چیز کو mind نہیں کیا i really appreciate him آپ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں اس بندے کو ضرور دعاوں میں یاد رکھے گا جہاں جہاں آپ کو اردو آئیٹی کیڈمی یاد آئی گی اسے ضرور یاد رہنا ہے he is the first volunteer in اردو آئیٹی کیڈمی ٹھیک ہے اور اس کے knowledge کی میں لمبی چوڑی داستانے نہیں بنوں گا he is engineer electronics engineering کی ہوئی ہے اور اس کے ابھی بھی lectures کے اندر کچھ flaws ہیں جو اردو آئیٹی کیڈمی کے quality assurance standard پہ بی پلس پہ آ جاتے ہیں اے پلس نہیں میں کہوں گا اس کی اے بھی نہیں ہے بی پلس مگر اس کے جو پہلے چار پانچ lectures ہیں اس پہ آپ کو تھوڑا سا compromise کرنا پڑے گا کیونکہ کچھ pc کی tuning کچھ recording software کی tuning کچھ equipment کی unavailability کی وجہ سے ہوا ٹھیک ہے جو کہ بہت uncreep sorted کر لیا جائے گا ہمیں تھوڑے سی دشواریاں ہیں وہ تاریخ کو بالکل اندازہ ہوگا بچارے نے بڑے چکر لگایا anyway this is the introduction of تاریخ کہ یہ کہاں سے ملا اردو آئیٹی اکیڈمی کا پہلا volunteer آدمی ہے جس نے مجھے contact کیا کہ وہ series بنانا چاہتا ہے نہ صرف اس نے contact کیا اس کے بعد اس نے کر بھی دکھایا ٹھیک ہے تو آج ہم آج ہم انشاءاللہ اس کی series کا آغاز کر رہے ہیں اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے نا آج جونسہ ہے تاریخ کرنا birth day بھی ہے اس لئے 11th of April جونسہ ہے 11th of April جونسہ ہے وہ اس کا birthday تھا اور اس میں میں نے تاریخ سے بات کیا کہ ہم دو جونسہ ہے April کے 4th of April کو ہم launch کریں گے اس نے کہا سر اگر چار پانچ دن اور آگے کر لیں تو میری birth day ہے میں نے کہا جناب آپ کی نہیں سنیں گے تو اور کس کی سنیں گے تو جناب آج تاریخ کی birth day بھی آپ لوگ اس کو دعاوں میں یاد رکھیے گا مگر اس نے مجھے ابھی تک اپنی age نہیں بتائی وہ میرے خیال میں پہلے تو لڑکیوں کے بارے میں سنا جاتا تھا age نہیں بتاتے مگر آج کل سب بھی نہیں بتاتے ٹھیک ہے anyway تو a big round of applause for تاریخ چیخ ہے he is a brilliant guy آپ کو پسند آئے گا پڑھانے کا style بھی بہت اچھا ہے شروع کے 3-4 lectures میں اس نے تھوڑا سا interesting style نہیں رکھا اس کے lectures کافی لمبے ہیں تو don't get upset ٹھیک ہے اس series کا مقصد کیا ہے اس series کے اندر جانسا ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ php لکھا یہ دیکھیں میں اتنا excited تھا کہ میں یہاں پہ php لکھ دیا یہاں پہ cctv ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس lectures کے اندر ہم لوگ کوئی practical approach نہیں اپنائیں گے کیونکہ cctv کی deployment کے اندر mostly آپ کو theoretical knowledge ہونا چاہیے اس کے بعد آپ deployment کرتے ہیں آپ کو area دیکھنا ہوتا ہے آپ کو light کی وہ دیکھنی ہوتی ہے یہ تاریخ ہنسر ہو گئی یہ میں نے پڑھانا تھا یہ کاشیف صاحب نے کہاں سے شروع کر دیا تو میں میں بالکل اس کی depth میں نہیں جاؤں گا اور نہ مجھے پتا ہے iris اور lens اور یہ اور وہ سارا کچھ تو جب آپ نے کہیں پہ cctv کا design وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو اس جگہ پہ آپ کے پاس یہ جو basic knowledge جو تاریخ آپ کو دے گا وہ ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے سے کوئی شخص photographer ہے تو اس کو بھی help out کرے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر وہ cmos وغیرہ کا بھی ذکر کیا ہے تاریخ being engineer اس نے پھر اس کو engineering level پر discuss کیا ہے کہ image capture ہو کے کیسے بنتا ہے it's very helpful series اور پاکستان کا یا Asian countries کا مجھے نہیں پتا مگر ایشیا سے اگر آپ باہر جائیں تو cctv is a full-fledged field ٹھیک ہے اس کی deployment اس کی evaluation اس کی testing ٹھیک ہے بلکہ middle eastern countries کے اندر بھی بہت زیادہ usage ہے اس کے اندر جہاں پر بھی آپ کا security کا concern ہے وہاں پہ usage آ جاتی ہے ٹھیک ہے آپ میں سے وہ لوگ جو cctv کو یا security کی field کو پڑھنا چاہتے ہیں یا physical security ایک field ہوتی ہے is called a physical security ٹھیک ہے banking کے اندر use ہوتی ہے data centers کے اندر use ہوتی ہے اس کے لیے special لوگ ہوتے ہیں جو cctv's اور biometric solutions install کرتے ہیں بلکہ biometric کی تو certifications بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ اس field کے اندر جانا چاہتے ہیں please go through that series it will really help you out ٹھیک ہے میں اب آپ کا اور تاریخ کے بیچ میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا ٹھیک ہے اردو IT Academy کو تاریخ کو مجھے اور اردو IT Academy کے تمام trainers کو اپنی دعاوں میں ہی ضرور یاد رکھے گا اور try to pass on this message to as many people as you can ٹھیک ہو گیا دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملاقات ہوتی ہے اب اگری ملاقات آپ کی میرے سے نہیں ہوگی سیریز کے اندر آپ کی اگلی ملاقات تاریخ سے ہوگی اللہ حافظ اسلام علیکم اور میرا نام تاریخ ہے جی اردو IT Academy کے اوپر آج ہم انشاءاللہ ایک نئے کورس کا آغاز کرنے لگے ہیں اور اس کورس کا نام ہے جی CCTV Basics and Essentials ٹھیک ہے جی یہ ایک بغایدہ ایک سیریز ہوگی لیکچرز ہوں گے اس کے اندر ٹھیک ہے ہم لوگ اردو IT Academy کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ اس کورس کو ایک ڈیپ نالج کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو میرا نام تاریخ ہے اور میں نے الیکٹرونکس انجنیرنگ کمپلیٹ کی ہے میرا تعلق جو ہے پاکستان سے ہے ٹھیک ہے جی اور جب یہ کورس ہم جب کمپلیٹ کر رہے ہوں گے ہماری کوشش ہوگی ہم لوگ ہر چیز کو ڈیپٹ میں جا کے دیکھیں کہ آیا بیسک فنڈامنٹل ایلیمنٹس کیا ہیں کیمرے کے کیمرہ کیسے کام کرتا ہے وہ ریکارڈنگ کب کرتا ہے موشن ڈیٹیکشن کیا ہوتی ہے کیا ہمیں ضروری ہے کہ ریکارڈنگ ہی کروائیں سینسرزیوس کر سکتے嗎 فیچر کیا ہوتا ہے کیمرے کے وہ کون سے فیچرز ہیں جو کیمرہ کے لیے ہوتے ہیں وہ اور وہ کون سے فیچرز ہیں جو اس کے ریکارڈر کے لیے ہوتے ہیں کیا ریکارڈر بیلٹن آ سکتا ہے کیمرے کے اندر نہیں آ سکتا کیوں نہیں آ سکتا اگر آ سکتا ہے تو کیسے آتا ہے یہ ساری چیزیں ہم لوگ یہے ٹو زی ٹذ تمام چیزیں دیکھیں گے انکلوڈنگ اس کی کوشش کرنا ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کتنا خوش ہے یہ کیونکہ لائک بلکل ایسی ہے جیسے میں نے الیکٹرانس کے الیکٹرانس انجنیر کی جب میں نے ٹھگری لی تھی تو مجھے یاد ہے کہ ہمارا کوئی کونوکیشن تھا تو پھر ہم نے کوئی کیپ شیپ بھی اڑائی تھی تو بڑی بڑے خوشی ہوتی ہے اس ٹائم تو اسی طرح یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بھی بیشارہ بڑا خوش ہے مگر اس کے ہاتھ نہیں ہے تو یہ کیپ نہیں اڑا سکتا ٹھیک ہے جی چلے جی سیریز سی 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 ٹی وی سیریز کیا ہے ٹھیک ہے جی کوئی فیس نہیں ہے اس کی اور کوشش ہے یہ کہ آپ کو نولیج دی جائے آپ کو سی سی ٹی وی کے اوپر جیسے کہ میں نے تمام ڈیٹیلز میں نے بتا دی اس کے اندر ہم لوگ سی ٹی وی کے پارٹس دیکھیں گے ہم لوگی دیکھیں گے کہ سی سی ٹی وی سٹینڈس فور کیا ہوتا ہے سی سٹی وی ورک کیسے کرتا ہے اس کے اندر سرکیٹری کونسی یوز ہوتی ہیں لینسز کیا کرتے ہیں سر اور اس کے دعوی اور بھی کافی چیزیں فوکل لینڈ کیا ہوتی ہے اگر فوکل لینڈ ہوتی ہے تو پھر آئیریس کیا ہوتا ہے مطلب ڈیفرن ٹائپس آف دی ٹھنگز ڈیریکلی اسسی ٹی وی ٹھیک ہے جی اور پھر سی سی ٹی وی ورڈ آیا کہاں سے پھر ویڈیو ریکارڈرز دیکھیں گے کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو سی سی ٹی وی جب ظاہری بات ہے ویڈیو کو جب کیپچر کرے گی تو کہیں نہ کہیں پہ سیف تو کروائی گی تو کیسے سیف کراتی ہے وہ ریکارڈرز کیا ہوتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر اس کے دم دیکھیں گے پارٹس آف دی کیمرہ دیکھیں گے کون کون سی میجر پارٹس ہیں جن کو ہمیں ایک اچھے کیمرے کی سیلیکشن کے لیے پارٹس آف دی کیمرہ کیا ہوتے ہیں اور ٹائپس کیا ہوتی ہیں کیمرہ سکیم اس کے ساتھ اس کی تمام ڈیٹیلز دیکھیں گے بلکل ڈیپ میں جا کے دیکھیں گے ٹھیک ہے جی ساتھ میں ٹائپس آف کیبلز بھی دیکھیں گے کون کونسی کیبلز یوز ہوتی ہیں ایتھرنیٹ کیبلز یوز کر سکتے ہیں کیا کوئیکزیل یوز کر سکتے ہیں کون کونسی اور کیبلز مزید یوز ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ ادھر سٹفز لائک اس کے کنیکٹرز دیکھ لیں گے اور اچھا ادھر سٹفز کے اندر نا ہم لوگ ثورت ایک دن کا بادشاہ نہیں بننا ہے ٹھیک ہے جی کوشش ہماری ہوگی سلو سلو چلیں گے جس طریقے سے جو کورس فورمیٹ میں نے ڈیزائن کر رہا ہے نا آپ نے بس اس کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے اندی آن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سلو انسٹیڈی ونس در ایس والی بات ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے پہلے اس کی مثال بلکل ایسے ہی ہے دیکھیں اگر کوئی میرے سامنے آئے اور اس کو کمپیوٹر کا سی بھی نہیں پتا ٹھیک ہے اور میں اس سے یہ بولوں کہ بھائی نیا جو کمپیوٹر آیا نا وہ اس وقت کور آئی سیون آگیا ہے انٹیل گیا ہے کیا اس کو سمجھ میں آئے گی بلکل نہیں آئے گی اگر میں اس کو تھوڑا سا پہلے کمپیوٹر کے بارے میں بتاؤں اس کا بیسک آرکٹیکچر اسے سمجھاؤں اس کی کچھ نالش ڈیولپ کرو کمپیوٹر کے بارے میں تو پھر وہ کچھ آئیڈیا وہ کچھ چیز کیپچر کر سکتا ہے نا وہ کچھ سوچ سکتا ہے اس کے بارے میں ہاں جی اب یہ چیزیں آرہی ہیں اب یہ پروسیسر آئے گا پروسیسر کی انہیسمنٹ ہوتی ہے پھر میموری کی ہوتی ہے ہارڈ ڈسک ہوتی ہے ساری چھتے پھر وہ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ چلے گا اسی طریقے سے اگر آپ یہ سوچیں کہ اس لیکچر کے اندر مجھے بیسک پت پتہ چلیں گے تو بلکل پتہ چلیں گے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے السنشل ایلمنٹس پتہ چلیں گے تو بلکل پتہ چلیں گے پھر آپ یہ کہیں کہ ہمیں neews habitions وہ time to time میں ضرور دوں گا ٹھیک ہے ہم لوگ باقاعدہ اس کے اندر data sheets بھی discuss کریں گے ایک کیمرے کی پوری specification ہم لوگ discuss کریں گے باقاعدہ specification میں نکالوں گا اور اس کو میں discuss کروں گا ٹھیک ہے جی کیا کیا کرمز ہوتی ہیں کیسے کیسے ہوا آتے ہیں اور آپ نے کیسے identify کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی گھبران کی بات نہیں ہے مگر وہ کب ہوگی اور کس جگہ پہ ہوگی وہ آپ میرے پہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے آپ نے بس جس طریقے سے میں کورس کر رہا ہوں آپ نے اس طریقے سے لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے جی دیورنگ لیکچر ایک میں نے ڈائیگرام ہاں یہ تو بتائیں نہیں اس بیچارے کی بات ہے ٹھیک ہے جو نا آپ نے کوشش ہی کرنی ہے دیکھیں یہ بھی آپ کو ایک میسیج کرنی کر رہا ہے خاموشی اس کے ساتھ لیکچر سننا ہے ٹھیک ہے جی تاکہ بات سمجھ میں آئے نا اینڈی اینڈ آپ بھی اس کی طرح کچھ پڑھائیں آپ بھی ٹھیک ہے جی تو ہمیں کہاں کہاں آپ فائنڈ کر سکتے ہیں جو اردو ایٹی اکیڈمی ڈاٹ کام یہ ویب سائٹ ہے اور فیس بک پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اردو ایٹی اکیڈمی کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں بلاغ اسپورٹ بھی بھی ہے جی اور افکورس یوٹیوب پہ بھی ٹھیک ہے جی تو یہ تھا بیج بیسک انٹرکشن سی سی ٹی وی کے حوالے سے انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے ڈیٹیل لے کے چلیں اور آپ لوگوں کی سمجھ میں بھی آئے ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چھوٹی سی چیز یہاں پہ لازمی چونکہ انٹرکشن کی بات ہو رہی ہے تو سی سی ٹی وی میں اس چیز کا ذکر ہو ہی جانا چاہیے وہ کیا ہے اگر آپ ایشین ریجن میں دیکھیں گے نا میں اس پیسیفک اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں ڈیولیپنٹ کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایشین ریجن میں جاتے ہیں نا تو آپ دیکھیں گے سی سی ٹی وی کا اتنے زیادہ ایکسپوزر نہیں ملے گا آپ کہیں گے بس سی سی ٹی وی لگا لیا جی ایک ریکارڈل لگا لیا دو کیمرے لگا لیا اس کو جوڑا جی ویڈیو آگئی چلو ہو گیا جی ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے جب میں جب میں نے کام کرنا شروع کیا نا سی سی ٹی وی کے اوپر تب مجھے پتا چلا اس کا باقاعدہ implementation departments اس کے departments ہوتے ہیں implementation الگ ہوتا ہے planning الگ ہوتا ہے designing الگ ہوتا ہے پھر licensing کا الگ ہوتا ہے تو یہ بڑی زبردست ایک field ہے یہ واقعی field ہے تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس کے اندر یہ واحد field میں نے دیکھی ایسی جس کے اندر IT بھی آ رہی ہے جس کے اندر electronics بھی آ رہی ہے اس کے اندر electrical بھی آ رہی ہے آپ آگے جا کے سب چیزیں دیکھیں گے identify کریں گے کہ ایک اگر ہم لینس کی بات کر رہے ہیں تو لینس کیسے آ رہا ہے لینس میں کیا کیا چیزیں ہیں size ہیں تو اس کا relation کیا بن رہا ہے کن کن چیزوں کے ساتھ بن رہا ہے کتنے طرح کی لینس ہیں تو اس کا ایک مطلب wider ایک broader ایک concept آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا مگر میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی بندے جو بیچارے ایسے کریئیر ایکسپوزر چاہتے ہوں اور تو بلکل ویلکم ہیں وہ آئیں اور یہاں پہ اس لیکچر کو سنیں انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش ہی ہوگی کہ انہیں پوری طریقے سے گروم کیا جائیں تاکہ وہ ایکس ایکسپوزر دے سکے اپنا ایک پراپر ایک اچھا ایکسپوزر دے فیلد کے اندر کافی کام ہے اور میڈی لیسٹ وغیرہ کے سائٹ پر نا جی اس کی بہت ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کوشش ہی کیجئے گا کہ زیادہ زیادہ سیکھیں اور دل لگا کی جی پڑھئے گا بس یہی ایک خواہش ہے اور دعا ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے جی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور انشاءاللہ پھر بقاعدہ جب لیکچر کا آغاز ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہم from the very first day ہم ساری چیزیں ڈیٹیل دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ